بسم اللہ الرحمن الرحیم سامین اکرام آج کا خوبصورت عمل محبت کی شادی کا ہے من مرضی کی شادی کا خوبصورت عمل من پسند شادی کے لیے ایک خوبصورت نورانی اور روحانی عمل آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں سامین یہ ہر لڑکے کا حق ہے اور ہر لڑکی کا حق ہے کہ وہ اپنی مرضی کا پارٹنر تلاش کریں اور اس کے ساتھ اپنی زندگی گزاریں اس کے لیے پھر جو بھی حائل رکاوٹیں ہوتی ہیں ان کو دور کرنے کی کوشش کی جاتی ہے پھر اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کیا جاتا ہے دعائیں کی جاتی ہیں نوافل پڑھی جاتی ہیں چونکہ اس جائز رشتے کو معاشرتی طور پہ بہتر انداز سے مکمل کرنے کی جستجو کی جا رہی ہوتی ہے کوشش کی جا رہی ہوتی ہے کہ ہم اسے اچھے طریقے سے نبھائیں کوئی اعتراض بھی نہ لگے معاشرہ اس کو غلط بھی نہ سمجھے تو اس کے لیے دعائیں کی جاتی ہیں نوافل پڑھی جاتی ہیں حاجات کی وظیفے کی جاتے ہیں یہ وظیفہ بھی انہی وظائف کا حصہ ہے من پسند شادی کے لیے من مرضی کی شادی کے لیے محبت کی شادی کے لیے والدین اگر نہیں مان رہے باوجود اس کے کہ دونوں کو میعار ایک جیسا ہے دونوں کی تعلیم کے حوالے سے بھی کوئی فرق نہیں ہے اور مقام کے حوالے سے بھی کوئی فرق نہیں ہے پھر بھی والدین لسانی تعصب کی بنیاد پہ قومی تعصب کی بنیاد پہ ہاں نہیں کر رہے نہیں مان رہے اپنی اولاد کی خواہشوں کا احترام نہیں کر رہے تو اولاد کو چاہیے اللہ تبارک و تعالی کی طرف رجوع کرے اور معروف انداز میں اپنے والدین کو رضا مند کرنے کی کوشش کرے گیارہ دن کا ایک خوبصورت عمل یہ عمل چاند کے پہلے اتوار سے شروع کیا جائے یہ عمل جب چاند کا مہینہ شروع ہو اس کا پہلا اتوار مثال کے طور پہ شوال کے بعد زی قادہ شروع ہوگا زی قادہ کا جو پہلا اتوار ہوگا یہ عمل مغرب کے بعد کیا جائے گیارہ دن تک کیا جائے طریقہ اور عمل غور سے سنیے گا انشاءاللہ اس کی برکت سے آپ کے ماں باپ رضا مند ہوں گے ان کا دل جو ہے وہ نرم ہو جائے گا سنگ دل والدین پگھل جائیں گے ماں باپ کی خواہشوں کے سامنے اولاد کی خواہشوں کے سامنے جھک جائیں گے انشاءاللہ کرنا کیا ہے مغرب کے بعد اتوار کے دن نیا چاند یعنی چاند کا پہلا اتوار دو رکعات صلات الحاجت کی نیت سے نفل پڑھے لڑکی ہے یا لڑکا جس کے رشتے کا مسئلہ ہے وہی عمل کرے دو رکعات صلات الحاجت کی نفل پڑھنے کے بعد بیٹھ جائے تین مرتبہ درو شریف پڑھے تین مرتبہ درو شریف پڑھنے کے بعد تین مرتبہ سورہ یاسین شریف پڑھے تین مرتبہ سورہ یاسین شریف پڑھنے کے بعد تین سو تیرہ دفعہ پڑھے یا اللہ یا فتاح یا اللہ یا فتاح تین سو تیرہ دفعہ پڑھے پھر تین دفعہ درو شریف پڑھ کے دعا کرے اللہ تبارک و تعالی سے یہ عمل آپ نے گیارہ دن تک کرنا ہے ہم نے یہ عمل شروع کیا ہے اتوار کے دن مغرب کے بعد درمیان میں جمعہ بھی آئے گا جمعہ کی نماز کے بعد تین دفعہ دروشری پڑھیں پھر گیارہ سو دفعہ پڑھیں یا ودود یا اللہ پھر کسی بھی میٹھی چیز پہ دم کر لیں یا نمک پہ دم کر لیں ماں باپ کو کھلائیں وظیفہ چونکہ گیارہ دن کا ہے ابھی ختم نہیں ہوا مغرب کے بعد روٹین سے یہ وظیفہ جاری رہے گا جو گیارہ دن کا حملے شروع کیا ہے مگر چونکہ درمیان میں جمعہ آئے گا اس لیے جمعہ کی نماز کے بعد یہ عمل کرنا ہے کہ تین دفعہ دروشری پڑھ لیں پھر گیارہ سو دفعہ یا ودود یا اللہ پڑھ لیں پھر تین دفعہ دروشری پڑھ کے کسی بھی چیز پہ دم کر کے اپنے ماں باپ کو کھلا دیں پھر اپنا وظیفہ جاری رکھیں گیارہ دن مکمل ہونے کے بعد اللہ تبارک و تعالی سے چونکہ ہم روزانہ دعا تو کرتے ہی ہیں پھر بھی ہم آخری دن دعا کریں یا اللہ ہم نے آپ کی طرف رجوع کیا ہم نے رجوع الاللہ کر کے آپ سے التجا کی ہے آپ سے درخواست کی ہے یاد رکھیں جہاں رشتہ کرنا چاہتے ہیں جس کو آپ پسند کرتے ہیں جس کے ساتھ آپ زندگی گزارنا چاہتے ہیں اس کے ساتھ پاکیزہ رشتہ رکھیں تب یہ عامال اپنے نتائج دکھائیں گے تب یہ وظائف اپنے نتائج دکھائیں گے اور اگر رشتہ پاک نہ ہوا جہاں آپ شادی کرنا چاہتے ہیں رشتے میں حد سے تجاوز کر گئے رشتہ کرنے سے پہلے نکاح کرنے سے پہلے تو پھر اللہ بھی نراز ہو جائے گا جب اللہ نراز ہو جائے گا تو پھر آپ اس کی طرف کیسے روجو کر سکیں گے اس لیے حد سے تجاوز کرنے سے گریز کرنا چاہیے چاہے وہ لڑکی ہو یا لڑکا اللہ تبارک و تعالی ہمیں شریعت و سنت کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق تعاف فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ